اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جلدی سے اپنی اسلامیت کی بک نکال لیجئے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تین صفائی اور پیج نمبر اوپن کر لیجئے ایک کس چیپٹر ہے صفائی آج ہم پڑھیں گے صفائی چیپٹر تو شروع کرتے ہیں پاک صاف رہنا بہت اچھی عادت ہے پاک صاف رہنے سے انسان صحت مند رہتا ہے اگر صفائی کا خیال نہ رکھیں تو ہم بیمار پڑھ جائیں گے اللہ تعالی نے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے ہمیں اپنے جسم دات ناکھون بال کپڑے موزے بغیرہ ہمیشہ صاف رکھنے چاہئے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے پاس سے بدبو آئے گی صاف سطرے بچوں کو سب پسند کرتے ہیں لیکن گندے بچوں کو کوئی پسند نہیں کرتا اس طرح گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھیں لہنہ جرسیم ہمیں بیمار کر دیتے ہیں صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے جی تو ہم نے آج پڑھا ہے صفائی صفائی کا مطلب ہے کلیننس یعنی کہ ہمیں آپ کو صاف سطر رکھنا ہے صفائی سے مراد صرف اپنی صفائی کے نہیں صفائی سے مراد اپنے گھر کی صفائی سے بھی ہے اپنے محلے کی اپنے گھلے کی صفائی سے بھی ہے آپ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی صفائی کی ہیں صاف سطر رہنا بہت اچھا ہے جو بچے صاف سطر رہتے ہیں ہر کوئی انہیں پسند کرتا ہے اور جو بچے گندے رہتے ہیں یعنی وہ اپنا خیال رکھتے ہیں اپنے بال اور ان کا حلی عجیبت ہے ایسے بچوں کو پسند نہیں کرتا جن جو صاف سطر رہیں گے ان بچوں کو ہر کوئی پسند کرے گا پاک صاف رہنے کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ انسان صحت میں رہتے ہیں بیمار نہیں پڑھتا کیوں بیمار نہیں پڑھتا کیونکہ جب ہم پاک صاف رہیں گے تو ہم پر جراسیم اٹیک نہیں کریں گے تو ہم بیمار نہیں پڑھ سکتے اچھا اور اللہ تعالی نے بھی ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے ہمارے پیارے نبی بھی ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے ہمیں اپنے جسم داعت ناکھون بال وغیرہ ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے کیسے رکھنے چاہیے ہمیں اپنے روز نہانا چاہیے داعت ہمیں دو ٹائم برش کرنے چاہیے ناکھون ہمارے کٹے ہوئے ہوئے اور بال ہمارے بنے ہوئے ہو صاف سترے ہو بالوں میں جوئے نہ ہو کپڑے ہمارے جو ہے وہ صاف سترے ہو مطلب گندے کپڑے نہ پہنے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اگر ہم اپنے کو صاف نہیں لے گے تو ہم اپس سے سمیل آنا شروع جائے اچھا جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں فرمایا ہے صفائی نس ایمان ہے نس ایمان میس آدھا ایمان ہے اب آجائے نیکس پیج پہ پیج نمبر بائیس پہ تصویر دیکھ کر نیچے دی گئی جگہ پر صاف یا گندہ لکھیں پہل تصویر دیکھیں اس میں بس تصویر پر غور سے دیکھیں اس میں ہر چیز بہت صفائی سے رکھی بھی ہے تو اس جگہ آپ کو صاف لکھنا ہے دوسری تصویر دیکھیں اس میں ایک تربوس کی تصویر ہے اس پر مکھیاں آنے ہیں تو گندہ لگ رہے ہیں تو اگر گندہ لکھنا ہے پھر تیسری تصویر میں اس طریح ہے اور کپڑے بہت تمہیں سے تہہ ہوئے پھر داتوں کی صفائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس توچیو اس کا جانب دیجے جائے سے پہتے کہ ہم اپنے دات دانتوں کی صفائی نہیں کریں گے تو ہمارے موہ میں کیاوٹیز ہو جائیں گے اور بیکٹیریاز ہو جائیں گے اور ہمارے دات خراب ہو جائیں گے اچھے نیکس پیش پہ آجیں چیزوں کو غور سے پڑھا ان کی صفائی کے لئے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام لکھیں داتوں کی صفائی کیلئے کیا زبی پانی چاہیے ہمیں صحیح ہے کھولی کرنے کا توت پیس چاہیے تاکہ ہم برش کر سکے یا منجن دونوں میں اس کو ایک چیز چیری کی صفائی کیلئے پانی چاہیے موڑھ دونے کا سابون چاہیے بالوں کی صفائی کیلئے پانی چاہیے سابون چاہیے اور شمپو جو ہم نیوز کرتے ہیں کپڑوں کی صفائی کیلئے پانی چاہیے واشنگ پورٹر چاہیے ایک اچھا مسلمان ہمیشہ صاف رہنا پسند کرتا ہے بلکل ایک اچھا مسلمان ہمیشہ صاف رہنا چاہے گا کیونکہ وہ وضوح کرتا ہے اب آ جاتے ہیں آخری سوال پر مندج جزے جملوں پر صحیح یا غلط کی نشان لگائیں ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے یہ بات بلکل صحیح ہے درمیٹک لگانے ہیں نمبر دو ہے جسم اور کپنوں کی صفائی نہ ہو تو بدبو آئے گی بلکل صحیح ہے اگر ہم کپنوں اور جسم کی صفائی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس تھی سمیل آئے گی صاف ستر بچوں کو کوئی پسند نہیں کرتا یہ بلکل ہوتا ہے کہ صاف ستر بچوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اب اپنی جلدی سے کوپی نکال لیجی اس پہ آپ ہیڈنگ ڈالیں صفائی ایک پیج پہ سادے پیج پہ ہیڈنگ ڈالیں گے صفائی کی اور اس کے نیکس پیج پہ آپ لکھیں گے ریڈ لائن پر ڈیٹ سبق نمبر تین صفائی اور پھر لکھیں ہیڈنگ ڈالیں گے سوال جواب کی سوال نمبر ایک ہے پاکستاف رہنے سے کیا ہوتا ہے اس کا جواب ہے پاکستاف رہنے سے انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے سوال نمبر دو ہے ہمیں کن کن چیزوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اس کا جواب ہے ہمیں اپنے جسم دانت ناکن بال کپڑے موزے وغیرہ ہمیشہ صاف رکھنے چاہیے صفائی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے صفائی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صفائی نس ایمان ہے یہ آپ کا کاپی ورک ہے اس کو بہت صاف ستی رائٹنگ میں کرنا ہے بہت اچھے سے کام کرنا ہے پینسل شارپ کر کے اچھا اور اب آپ اپنا ہومورک سن لیجئے آپ کو یہ چپٹر پڑھنا ہے ریٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے سوال جواب یاد کرنا ہے شکریہ کلاس